یاری ہر کوئی کوئن کوئن کرتا ہے پھر رہا ہے ایک کوئن دا علو جیب ہو دیتا ہے ہر کس نے ایک بٹکوئن ہے کی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشی کرتے ہیں سادہ سی زبان میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ بٹکوئن کیا ہے ایک پائی سی اوہ دا نام سی ستوشی ناکا موٹو ٹھیک ہے اوہ ستوشی ناکا موٹو کون سی کا کسے نو کوئی پدا نہیں انوان پرسنیلیٹھی کیا تھا کسی کو کوئی نہیں اس کا بتا später 2009 کے اندر اس نے بٹکوئن مائن کیے اور ڈوہزار آٹھ میں اس نے ایک آرٹکل پبلش کیا اس نے کہا لے بھائی ایک کرنسی چاہ کے دے پھر دے ہو نا ایک کرنسی ہر ملک نے اپنی کرنسی بنائی پھر دا ہے کینیڈا اپنی بنائی پھر دا ہے پاکستان اپنی بنائی پھر دا یو ایس اپنی بنائی پھر دا ہے انہیں کہا ہر کوئی اپنے اپنی کرنسی پر آئے کے پھر دیا ہے تو اس کرنسی دے تو منوپلی جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں کنٹریز کی یعنی یو ایس کی کینیڈا کی یہ سارے ملکوں کی منوپلی کرنسی دے ختم کر دیتے ہیں جیسے پہلے ایک دور میں کرنسی ہوا کرتی تھی کہ آپ کے پاس گولڈ ہوتا تھا گولڈ کی جگہ آپ ریپلیس کر دیتے تھے چیزوں کو اس نے کہا بھائی وہی کام دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ریسرچ آرٹیکل پبلش ہوا تھا بہت پہلے اس نے اس کو پکڑ کے اس نے کیا کیا اس نے ایک ڈیجیٹل کرنسی بنا دی ٹھیک ہے ڈیجیٹل کرنسی اس نے کیا بنائی اس نے دیکھا کہ کرنسی میں ہوتا کیا کیا ہے نمبر وان کیا ہوتا ہے گولڈ کی کوالٹی کیا ہے کہ اس کو مائن کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اس کو نکالنا پڑتا ہے بڑی مشکلہ مائننگ مٹی میں سے ذرات کوئی کٹھے کر کے پھر جا کے گولڈ نکلتا ہے اس نے کہا کرنسی ڈیجیٹل ایسی بناو جو اتنی مشکل ہو کہ اس کو مائن کرنا ہی بڑا مشکل ہو دوسرا اس نے کہا کہ اس کے اندر ٹرسٹ ہونا چاہیے لوگوں کا ایسی کرنسی میں کیا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ ہوتا ہے تو ایسی چیز بناو جو کہ لوگوں کو اس پر ٹرسٹ کریں تیسرا اس نے کہا کہ گولڈ کی کیا جی کوالٹی ہے گولڈ کی کوالٹی ہے کہ بڑی لیمیٹڈ سپلائی میں ہے اکثریت میں اویلیبل نہیں ہے مائن بھی کرو تو بڑا اکھا جی اوکے مائن ہوندہ ہے بندے نو گولڈ تو انہیں کہا چلو میں بھی گیا ہو جی کرنسی بناتا ہوں جس کو مشکل ہو مائن کرنا اس کو اور ایسی کرنسی بناتا ہوں جس کو ٹرانسفر کرنا آسان ہو کرنسی کے یہی فیچر ہوتا ہے نا آپ ٹرانسفر کرنا آسان ہو جاتے ہیں دوسرا کرنسی کا کیا فیچر ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی ٹرانڈ ایکشن بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں اس نے ان سارے فیکٹر کو پکڑ کرنا ایک ڈیجیٹل کرنسی بنا دی جب اس نے ڈیجیٹل کرنسی بنا دی تو اس نے وائیڈ پیپر میں جس نے لکھا نا اس نے کہا یہ تو ہیک ہو جائے گی یعنی ڈیجیٹل ہے آن لائن ہے کوئی بھی آئے گا کتا بھی لا جائے گا جا کے سرور تے ہیک کر لے گا تو یہ کرنسی تو نہ ہوئی ٹرنسٹ نہیں آئے گا لوگوں کا تو اس نے پھر کیا کیا چھوٹے 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 سرور بنا دیے چھوٹے چھوٹے ایک بلوک چین کا کنسپٹ اس نے دیا کہ ڈیفرنٹ بلوک جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ بلوک چین ہوگی بلوک یہ ٹکنالوجی کے تھرو یہ کوئن وائیب کرے گا یعنی کہ دنیا میں ہزاروں کے تعداد سے لاکھوں کے تعداد سے کمپیوٹر پڑے ہوں گے اب ہر کمپیوٹر ہی اس کی ایک ڈپلیکٹ کوپی رکھے گا پورے سسٹم کی تو اگر کوئی ہیک کرنا چاہے گا ایک کمپیوٹر کو تو ہزاروں کمپیوٹر میں ایک کمپیوٹر ہیک بھی ہو جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ بلوک میں ڈپلیکٹ ہوتی ہے کرنسی تو یہ کرنسی اس نے ایسی بنا دی جو ڈپلیکٹ نہیں ہو سکتی پوری دنیا کے اندر جتنے ہمارے سرورت ہیں جتنی کمپیوٹر جے پہنے ڈبے جے پہنے اس وجہ سے یہ کرنسی جو ہے وہ سکیور ہوگی کیونکہ اگر اس کو ہائی جیک کرنا ہے تو آپ کو مور دن ففٹی پرسن پورے نیٹورک پہ جو کمپیوٹر ان کو ہیک کرنا پڑے گا جو کہ لوجیکلی پوسیبل نہیں ہے اس سے ٹرس کا فیکٹر آ گیا اب اس کے اندر کوئن کے اندر اس نے کیا کیا کہ انہیں پائیسے آنا سی ٹھیک ہے انہیں چوپکا رکھے نا ایک وان پوائنٹ وان ملین کوئن اس نے پہلے سے ہی مائن کر لیے مائن کیسے کرتے ہیں کہ کوئن کو جب آپ ٹرانڈیکشن کرتے ہو نا کوئن کی تو اس کے ریوارڈ میں جو جو پائی بیٹھے جڑے اپنا سرور لے کے بیٹھے ہوں دے نے جو جو اس ٹرانڈیکشن کو ویریفی کرتے جاتے نا اس ٹرانڈیکشن کو تو انہوں نے پائی فی دن دے فی کے سیپ میں ملتی ہے ان کو فی ملتی ہے کوئن کی شیپ میں یعنی بٹ کوئن ملتے ہیں جو جو لوگ مائن کرتے ہیں وہ پائی سیانہ سی انہیں پہلے بنا آکے نا انہیں جنوری چو چو پکار کے سیانے بندے نے وان پائنٹ وان میلین کوئن انہیں بنا آکے نا تے اپنے کو راکھ کے تے غیب ہو گیا انہوں نے کسے کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے جالی نام سے اس نے آئی ڈی بنائی جالی نام سے اس نے سارا کچھ کیا تو جی وہ بٹ کوئن وجود میں آگیا اب انہوں نے پتا جڑے چور ہیکر ایلیگل ایکٹیوٹی کرنا لے پائی انہوں نے بڑی ٹینشن ہوں دی سی ایک ملک سے دوسرے ملک میں کرنسی بیج نہیں ہے پہلے بینک آلا سو نکس نکالتا تھا پھر وہ بینکر سو نکس نکالتا تھا تو ایلیگل ٹرانزیکشن کرنا اور لیگل ٹرانزیکشن کرنا ایک بڑا مشکل خام تھا تو یہ جتنے ہیکر تھے نا جنہوں نے ہیکنگ کی پیمنٹ لینی ہوتی تھی انہوں نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا اس کرنسی کو جب یوز کرنا شروع کر دیا تو اس چیز کی سپلائی کریئٹ ہوگی سپلائی تو آرڈی پائیو اس سے آنا جا انہیں کریئٹ کیتی تھی لیکن اس کی ڈیمانڈ کریئٹ ہوگی مارکٹ میں ہیک کرنے بندے کو کھول کرنے اس کا کمپیٹر ہیک کرنے انہوں نے کہا لیا بھی دو ہزار بٹ کوئن چوب کر کے ٹرانسفر کر دیں میرے والرڈوچ ٹھیک ہے اور دو ہزار بٹ کوئن اس طرح لیتے جیسے جیسے یہ لیتے گے ٹرانڈ ایکشن کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی اور لوگوں میں انٹرس کریئٹ ہوتا گیا لوگوں نے جب دیکھا کہ اچھا یہ کرنسی ہے اس کی ویلیو دن مدر ٹک 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 کر کے اوپر جا رہی ہے تو یہ کوئن ہی جا ہے کی ایک فیزیکل کوئن نہیں ہے پائی اے تانو لگ دا ہے فیزیکل کوئن ہے فیزیکل نامی کوئی کوئن نہیں ہے یہ صرف سارا کچھ کمپیوٹر دا ایک کوڈ ہے جنو اپا کہنے بٹکوئن ٹھیک ہے تو اس میں ہوا یہ کہ سیمپل تھا یہ بٹکوئن بن گیا اس کا کنسیپ بن گیا آج وہی بٹکوئن جو بلکل زیرو سے شروع ہوا تھا بڑھتا 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 فورٹی تھری تھاؤزن پہ پہ پہنچ گیا یو ایس ڈولر پہ اور اس سے بھی زیادہ اس لاسٹ تھری منت میں اس کے اندر وان ٹونٹی نائن پرسن انکریز آیا اس کی ویلیو کے اندر لاسٹ ایک سال کے اندر اس کے اندر ثری ایٹی سیون پرسن انکریز آیا یعنی کہ چار گناہ لوگوں کی ویلتھ ایک سال کے اندر بڑھی ہے لاسٹ پانچ پانچ سالوں کے اندر اس کے اندر نو ہزار سات سو بطیس پرسن انکریز آیا یعنی کہ تقریبا میں ہم کی دسازن نہیں عنہ پر تسری کلکولیٹ کارلو نو سو تہتر گناہ لوگوں کی ویلتھ جو ہے وہ پانچ سالوں میں اس کو اس کے اندر انویس کرنے سے ان کی ویلتھ بھی بڑھ گئی ہے اب جب یہ چیز ہوئی نا بیٹکوئن بیٹکوئن کا کونسپٹ اس نے کیا کہا جب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیٹکوئن بائی کیسے ہوتا ہے بائی اس طرح ہوتا ہے ان کی نا ایک چینجے بنی ہوئی ہیں اور ڈیفرنج جو لوگوں نے کٹھے ہو کے نا ایک چینجے بنائی ہیں چینج پہ جا کے ملتا ہے بیٹکوئن اس کے اوپر ایک آپ ویلٹ بائی کر لیتے ہو ویلٹ کیا ہوتا ہے جس کے عدیدہ تسی پرسویت پاکت ہے پیچھے جو بیک ترہا کھلیں دے نا ویلٹ پاکت ہے اسی طرح ہی اس کے ویلٹ ملتے ہیں جس کے اندر وہ کوڈ سیو ہوتا ہے اب وہ کوڈ آپ ہارڈ ویلٹ بھی ملتے ہیں جو آپ ہارڈ فارم میں لے لیتے ہو سوست ویلٹ بھی ملتے ہیں یعنی کہ کلاوٹ تے بھی تسیو کوڈ سیو کر سکتے ہو ہارڈ ڈرائیو ٹائپ جو کوڈ ہے اس پہ بھی آپ سیو کر دے وہ تو اڈی مردی تسی کنے پیسے پانے ہیں جنہیں پیسے پاؤ گے وہ سامنا تانوہ والٹ ملتا ہے ہارڈ والٹ ملتا ہے سوٹ والٹ سستا ہے سمجھ لگی سمجھ لگی بینک پیسہ رکھنا سستا ہے والٹ جاؤ گے جا کے فیزیکل والٹ خرید ہوگے پھر جا کے پیسے پہ کے بیکٹ رکھو گیا ہی کر دے نا اسی طرح ان کے والٹ ہیں وہ سکیورٹی کوڈ کو کا بیک اپ لیتے ہیں والٹ ہی کہا جی اب ایک چینج گیا کرتی ہے یہ ٹرانڈکشن کرتی ہے بائر اور سیلر کو آپس میں ملاتی ہے یہ بلکل سادہ سا سسٹم ہے کوئی مشکل نہیں ہے کچھ اپلیکیشن نے اس کے اپلیکیشن پلیٹ فرم بنا دی ہے بڑے سمپل سے پلیٹ فرم ہے جہاں پہ آپ کو نہ والٹ لینا پڑتا ہے وہ اپلیکیشن ہی آپ کی بہاب پہ بائی کرتی ہے اور آپ کو پروفیبلٹی دیتی رہتی ہے اس کا نام ہے ایک کینیڈا میں اپلیکیشن ہے ویلت سمپل کے نام سے اس کے اندر کوئی والٹ نہیں لینا پڑتا سمپل اپلیکیشن میں جاؤ بینک اپنا اکاؤنٹ لنک کرو تو ٹک ٹک کر کے بیٹ کوئن آپ بائی کرو بڑا آسان سا اس کا پروسس اس نے رکھ دیا اچھا ہوں اگے گال تھوڑی اس کے بعد ایک اور کوئن اٹھا اس نے کہا کہ یہ کوئن تو ٹرانڈیکشن تو اس میں ہوتی ہے لیکن لیگل کونٹریکٹ نہیں بنتا ہے یعنی فور اگزمپل تو سی اے لورچ بیٹھے ہو تو سی اسلام آباد جانا ہے تو سی کسی نے پیسے دینے ہیں بیٹ کوئن میں یہ ہے کہ آپ پیسے ایسے کر کے پکڑا دو گے تو بندہ آپ کو اسلام آباد لے کے جائے یا نہ لے کے جائے اس کی مردی ہے ٹھیک ہے تو ایک بندہ تھا اس نے کہا اس کے اندر یہ خامی ہے تو ہم کونٹریکٹ کا فیچر رکھ دیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ لہور سے اسلام آباد لے کے جاؤ گے تو آپ کا پیمٹ ہوگی میری بات سمجھنے کی کوشش کرو اس نے اس کے اندر کونٹریکٹ ڈال دیا کہ اگر آپ ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے کے جاؤ گے یا ایک کونٹریکٹ ایک اگریمنٹ کرو گے تو پیسے ملے گے اس کو کہہ دیا ایٹی ایچ کوئن تو دنیا میں دو ہی کوئن جو اس وقت زیادہ تر ایک سیپٹیبل ہیں ایک ایٹی ایچ کوئن ہے جس کو ایتھیری ایم کوئن کہتے ہیں اور ایک بیٹ کوئن ہے بیٹ کوئن میں گیم یہ ہے کہ اس کی جو سپلائی ہے نا وہ اس نے پائی جنہ بنایا سی ہو اسی سیانہ بندہ انہیں کہے یہ دی ویالیو اپا بردانی ہے وان پائن وان ملی ہے میرے کول ہے تو میں دی ویالیو نکریز کرنی وہ چول جنے جڑا نا انہیں کہا ٹوٹل بیٹ کوئن دنیا میں جو بنیں گے وہ اکیس میلین سے زیادہ بیٹ کوئن ہوں گے ہی نہیں دنیا کے اندر اکیس میلین سے زیادہ نہ ہون گے تو سیاپہ ہی مکہ جب سپلائی لیمیٹڈ ہوگی تو خود بخود اس کی پرائیس اوپر جائے گی اس نے جو پڑک کیا تھا کہ پانچ لاکھ تک اس کی پرائیس جو ہے نا ایونچلی آہستہ آہستہ نکریز ہوگی اور تقریباً سو ڈیر سو سال میں سارے بیٹ کوئن مائن ہوں گے آج تک جو بیٹ کوئن مائن ہو گئے ہیں وہ اٹھارہ ملین بیٹ کوئن مائن ہو چکے ہیں ایٹین پوائنٹ سکس ملین بیٹ کوئن آج تک مائن ہو چکے ہیں اور باقی جو مائن ہونے والے ہیں وہ سمجھ لیں کہ دو تین ملین ہی رہتے ہیں وہ تین ملین بیٹ کوئن جو ہیں وہ کہتا ہے اس نے سیانہ پن کیا کہ ہر سال بٹکوئن کے جو مائنگ ہے نا وہ کم سے کم کرتا گیا یعنی اگر پہلے سال انہیں جوان نے ساتھ مینے اچھی گیارہ ملین انہیں بٹکوئن مائنگ کر لی ہے تو اگلے سال اس سے کم اس گلے سال اس سے کم تو بٹکوئن کی سپلائی کو کم سے کم کرتا رہا ایونچلی بہت کم سے کم ہوتی رہی اب مائنگ بہت لیمیٹیڈ ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب نیٹورک کو چلاتا یہ ہے نیٹورک کو چلاتا کون ہے وہ بندے جو مائنگ کر رہے ہیں ان کو کیا ملتا ہے ان کو دو چیزیں ملتی ہیں ایک ان کو فیس ملتی ہے مائنگ کرنے کی جو ٹراندیکشن ہوتی نا بٹکوئن کی ایک بندے سے دوسرے بندے میں وہ اس کی اس کو فیس ملتی ہے دوسرا انہیں کیا ملتا ہے دوسرا انہیں بٹکوئن از ای ریوارڈ ملتا ہے یعنی bitcoin mine ہو کے ایک مل جاتا ہے اس طرح سے bitcoin mine ہوتے ہیں تو وہ پائی سارے ہیں دا کام چلنا لابے ہیں تے پھر کتے بھی لے جائے اٹھ کے انہیں کیا لابی آپ ہمیں bitcoin آپ ہمیں bitcoin بنا دی آپ ہم جائیں دا ہوں تو انہوں پوددو جیہ بنائی پھر دے ہار کوئی ایوی کوئن لے لو تے ایوی کوئن لے لو تے ایوی کوئن لے لو یہ ساری ڈراما بازی ہے دیکھو کوئن اگر میں آج کوئن لانچ کرنا ہے نا تے ادنا نام کوئن لانچ کرنا ہے اس لئے ہر کتے بھی لے کوئن پر ٹرس نہیں کرنا کیونکہ اس پر لوگوں کا ٹرس نہیں ہے ایسے کوئن صرف دو ہی ہیں جن پر لوگوں کا ٹرس ہے انویسٹر کا ٹرس ہے ایک ہے بیٹ کوئن اور ایک ہے ای ٹی ایچ کوئن جس میں لوگ transaction کی trading ہو رہی ہے اور اس کے اندر supply بھی آگے increase ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اب اب بات ہم نے concept کو اگر لیا تھوڑا سا clear ٹھیک ہے اب یہ game کیا ہے اس کے اندر bitcoin buy کرنا چاہیے یا نہیں buy کرنا چاہیے ایک currency ہے کہ بڑی کتی جی کیونکہ ابھی normal day to day transaction میں یہ trade ہونا شروع ہوئی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا اب یہ کتا جا بندہ انہوں یہ سسٹم bitcoin ہے یہ سسٹم ای ٹی ایچ کوئن ہے لوگ ٹرائی کر رہے ہیں اس کو convert کرنے کی دوسرے coin پہ digital currency میں تاہاں کہ اس کی buying selling ہو سکے لیکن ابھی تک مارکیٹ میں acceptable نہیں ہوئی مسئلہ یہ ہوا پچھلے دنوں کے ایک ٹیسلا کمپنی سے ہوتا ہے پتا ہونا نمبر ون دنیا دا ایلون مسک اور نے جوان انویسمنٹ کرتی بیٹ کوئن کے اندر اور تقریباً اس کی انویسمنٹ بڑھ کے 1.5 بلین ڈالر کی انویسمنٹ بیٹ کوئن کے اندر ہوگی یا کتام بیٹ کوئن اے تھلیو جامپ مار کے اوپر چلا گیا سمجھ لو کہ کنیڈین ڈالر کے اندر یہ سیونٹی فوٹ ہاؤزن پہ جا کے بھی کہے اور لوگوں نے بائی کی ہے لوگوں نے سمجھا کہ یہ بہت زیادہ آگئے انکریز کرے گا اے کچھ ہی دنوں میں ٹک کر کے ہفتے کے اندر نیچے آگیا جیسی ایک گورنر نے اٹھ کے سکیڑ بینک یو ایس نے بیان دیتا کہ بھائی یہ بیٹ کوئن تو کرنسی اچھی نہیں اور نالی ٹک کر کے نیچے آگیا اب آپ اس کی والیٹائل دیکھیں کہ کتنی والیٹائل ہے کہ ایک بندے کے بائی کرنے سے کیسے بڑھ سکتا ہے اور ایک بندے کے سیل کرنے سے کیسے ٹک کر کے زمین کے اوپر ہے لیٹ لیٹ دن دنوں بلکل پورے طرح گورنر دیکھ کر موہ کتے جب بندے نے اٹھ کے ایک بیان دیتا تھے ٹک کر کے بیٹ کوئن جڑا ہو نیچے آگیا ہے ہم میری بات سمجھ رہے ہیں اتنی والیٹائل ہے تو اس کے اندر انویسمنٹ اگر آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے دو چیزیں نوڈ کرنا ہے ایک تو لونگ ٹم کلی کرنی ہے کیونکہ لونگ ٹم میں یہ نکریز کرے گا اگر یہ چلتا رہا نیکس ٹوئیئر آپ نے دو سال کے بعد اگر جا کے بیچنا ہے تو دو سال یہ ایسی انویسمنٹ ہے جس میں کوئی بندہ کا کتہ بلہ یا تنہوکین دانا کہ میں تنہو پڑک کر کے بتا دوں گا کہ آپ اس کے اندر بائی کر لیں میں آپ کو یہ آپ کو گائیڈ کر دوں گا تو وہ چوٹ بولد ہے کیونکہ اس کو کوئی پڑک نہیں کر سکتا ابھی فی الحال کیس کی ویلیو کتنی جائے گی ایک تکہ مارے جب میں ہوں میں ہوں نے ایک تکہ جائے تو اٹھے گول چھٹل لگا کہ اگلے ایک سال ڈیر سال دے اندر ایک لاکھت تو اتھے کر دینا ہے تکہ ہے میرا ٹھیک ہے جی کیونکہ میں گراف دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تکہ ہے کہ ایک سال کے اندر یہ بڑھ جائے گا لیکن اس کے اندر رسک یہ ہے کہ اگر پانچ سال کے بعد ٹیکنالوجی چینج ہو جائے کوئی ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی آجائے انویشن آجائے یہ بلکل بھی سکریپ ہو سکتا ہے اس گوبارے میں سے ٹک کر کے ہوا جو نا اس کوئن میں سے جو وہ نکل سکتی ہے تو اس وجہ سے لونگ ٹرم انویسمنٹ بھی نہیں ہے شوٹ تم انویسمنٹ کرو گے تک دس ہزار ڈولر انویس کریں گے ٹپ کر کے دو ہزار ڈولر پہ بھی آ سکتا ہے لیکن وہ دس ہزار ڈولر ٹھیک کر کے بیس ہزار ڈولر پہ بھی فورنس سے جا سکتا ہے تو یہ شوٹم انویسمنٹ ہے آپ نے صرف اتنی انویسمنٹ کرو جنیت وڑیو کہات ہیں اپنی جمع پنجی اس کے اندر مت لگائیں صرف اتنی لگائیں جتنی آپ کو لگتا ہے ڈوب بھی جانتے خس مانو خان دفع مارو اپنا دس لاکھ کوئی گا نہیں اپنے کو دو تین کروڑ پیار دس لاکھ لا دے کوئی نہیں اس طرح سے ایسا نہیں کہ لالچ میں آگے پورے کا پورا کروڑی جا کے ٹک کر کے بیچ میں ٹپ دو بیٹکوئن میں ای ٹی ایچ کوئن میں بلکل ایسا نہیں کرنا صرف اتنی انویسمنٹ جتنی آپ کو لکل کو لوس بھی ہو جو تو آپ اس کو حضم کر سکو یہ ہے بیٹکوئن کونس ایسی طرح ای ٹی ایچ بیٹکوئن کی میں نے بتایا نا ٹونٹی وان ملین سے زیادہ سپلائی نہیں ہو سکتی دنیا میں ای ٹی ایچ کوئن کی سپلائی کا کیپ ہی نہیں ہے اس کا صرف ایک اینویل کیپ ہے وہ میرا خیال اٹھارہ ملین ہے اٹھارہ ملین کا کیپ ہے میرا خیال اٹھارہ ہاں ای ٹی ایچ کوئن کا اینویل جو کیپ ہے نا وہ اٹھارہ ملین کا کیپ ہے اٹھارہ ملین ہر سال اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے لیکن اتنے ہو سکتے ہیں لیکن ایٹی ایچ کوئن کی سپلائی لیمٹیڈ نہیں ہے اس پر کوئی کیپ نہیں ہے جب سپلائی لیمٹیڈ نہیں ہے تو یہ کبھی بھی بیٹکوئن کے پرائس کے اوپر جائی نہیں سکتا میری بات سمجھنے کو کوشش کرنا جب سپلائی لیمٹیڈ نہیں ہے تو یہ بیٹکوئن کے پرائس کے اوپر ایٹی ایچ کوئن جائی نہیں سکتا بہت سی والی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو اوپر کیپ ہے وہ نہیں ہے وہ آرڈی ہر وقت مائنر مائن کرتے جائیں گے یعنی transactionیں جیسے ایسے ہوتی جائیں گی تو یہ بڑھتا جائے گا تو ETH coin نے return تو اچھی دے گا short term میں لیکن long term میں اس کے اوپر supply cap نہیں ہے اب یہ دو ہی currency ہیں اس میں buy کریں تو یہ کوئی کتا جا پی coin لے لو تا تی coin لے لو تا چی coin لے لو انہوں کی پائی جان ہے میرا نام ادنان ہے اے ادنان coin یہ کھا گا میرا پوتے کر گا اے بھی کلو بٹ کوئی مننا تو وہ دنان coin میرے کو لپائی کھا لے آپ concept آپ سمجھ گئے ہیں تو یہ ہی ہے بھائیس کے اندر science تو اگر آپ نے invest کرنا ہے تو آپ دیکھ کے کریں آپ اس طرح کریں کہ میں جوا لگا رہا ہوں ہے یہ جوا ہی اب میں جوا لگا رہا ہوں اچھا اس کے اندر hack ایک اور بات بڑی important میں بھول گیا سمجھانا آپ کو وہ یہ کہ peer to peer network ہے یعنی کہ bank involved نہیں ہے آپ کے wallet سے transaction دوسرے کے wallet میں ہو رہی ہے اور بیچ میں جو minor ہیں وہ اس transaction کو verify کر رہے ہیں بیچ میں کوئی bank نہیں ہے کوئی intermediate نہیں ہے اگر اگر bitcoin بڑھتا ہے جب بڑھتا ہے تو کسی کو نقصان ہوتا ہے اور جب کم ہوتا ہے تب بھی کسی کو نقصان ہوتا ہے یعنی bitcoin کے بڑھنے سے یا bitcoin کے کم ہونے سے ایک کسی بندے کو جو کینیڈا میں بیٹھا ہے امریکہ میں بیٹھا ہے اس کو یا فائدہ ہو رہا گا یا اس کو نقصان ہوگا کیونکہ bitcoin کا جو trust ہے یہ ہم سب لوگوں نے یا ہور جیڑے رال مل کے کتے بھی لے جائے سب نے مل کے جو اس کے اندر investment کی ہوئی ہے ہم سب لوگوں نے اس کا trust build کیا بیٹھ کوئن کا اور اس کی بیس پہ یہ currency پوری دنیا میں چاہ رہی ہے نہ کوئی garment کی support ہے نہ کوئی کسی اور کی support ہے جتنی دیر یہ ہوا ہے اس دنی دیر آپ کم آ سکتے ہو اس کے بعد یہ کبھی تھپا بھی ہو سکتے ہو لیکن اس کے اندر صرف سوچ کے invest کرنا اپنا خیار رکھیں کوئی question ہو کوئی comment ہو تو آپ ضرور بتائیں آپ کے پاکستان میں میرے خیال illegal انہوں نے government نے پچھلے دنوں کر دیا تھا buy of finance buy nance کے نام سے ایک app ہے شاید اور اس طرح different ایک دور بھی exchange ہے جسے آپ buy کر سکتے ہو یہاں پہ تو خیال legal ہے بہت زیادہ لوگ اس کو buy بھی کرتے ہیں اس کا buying process بہت ہی simple ہے اور اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو سکھاتا ہوں بیٹکوئن میں آپ کو سمجھاتا ہوں بیٹکوئن یہ کہاں جائے گا میں آپ کو یہ بھائی سارے بکواس ہے bullshit ہے سارا کچھ ایسے یہ ہے ٹوپی ڈراما جیسے پاکستان میں سارے جب کوئی پیسہ کوئی چیپ بنانے لگتے تو دس کتے بھی لے اٹھ کے اپنا اپنے اپنے پنجاب چاپنا ادھر ادھر باقی جنگوں میں سارے کتے بھی لے